کہ میں پچھا ہکدیں کنجری توں ہائے تیری اصل اوقات کی تھا بڑا اچھا رتبہ اورتہ ہائی ازلت کنجری ذات کی تھا کتھ شرم ہے یانو مارے آہی تیری گھن 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 گھڑ چون جھات کی تھا کائیں نچنگا ہن اور سکھا چھڑے آئی ہوئی گھنگرون الملاقات کی تھا سکھ سڑ گئی یہ کوٹھی خانے ویچ تیری حسرت تے جذبات کی تھا تیرے سازچ باقی سوز نہیں تیری سور سرگم نگمات کی تھا تیری اللڑ شوخ جوانی ہائی وانج کی تی یو کائی رات کی تھا ودی بستر بستر وک دیئیں کائی رات کی تھا جواب سننا ہے تو میرا سوال آئی ودی بستر بستر وک دیئیں کائی رات کی تھا میرے ہر سوال تے چپ ہو کے رودا تاویل سچیندی رہی میرے ہر سوال تے چوپو کے روتا طویل سچیں دی رئی سراپا شوخ ادا بن کے رکسار تو ظلف ہٹیں دی رئی کسے ڈوگی سوچچ گمو کے گلن گزریاں یاد کریں دی رئی مڑ بدل کے یک دم تیورنوں کچھ تلق حقائق سنیں دی رئی اکھی نوٹ کے آکھے ہے بہتر میں تو زندگی دی گزران نہ پوچھ اکھی نوٹ کے آکھے ہے بہتر میں تو زندگی دی گزران نہ پوچھ گل چھیڑنے عزت شرافت دی خودداری دا نقصان نہ پوچھ میری اسمت نو جائیں قتل کیتا ہے میتھو او قاتل انسان نہ پوچھ لکھا بیس بدل کے یا ویندے میں میتھو راتان دے مہمان نہ پوچھ جیڑا آندائے میری چوکھٹتے او ہوش حواس کھڑا باندائے اتھے ملان زاہد قاضی وی گھٹ پی کے دین بھلا باندائے اتھے ہاریک رشتہ مر ویندائے او قاد دا فرق مٹا باندائے اور آخر تحت بن کیا دیئے کہ جیڑے گھنگرو بن نچو فينده ہین انہوں رتبہ یاد دیوایا کر ہر گل میں سمجھائی رکھنے کچھ انہوں میں سمجھایا کر بندہ قاسم غیرت مند ستھو اپنا آپ بچایا کر مطا جاگتے ہو رسوائی جاوی میرے کوٹھے تو نہ آیا کر مطا جاگتے ہو رسوائی جاوی میرے کوٹھے تو نہ آیا کر ایک رسوائی جاگتے ہو رسوائی جاگتے ہو رسوائی جاگتے ہو رسوائی جاہا some قسم کر تو سچیاں گلہ گال پائے جا سن کچیاں گل